بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلعبہ آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا چھٹا سبق پڑھیں گے اور ہمارا آج موضوعاتی مطالعہ ہمارے سبق کا حصہ ہے شنانچہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کے تمام کر لیں گے آپ کی کتاب آپ کے پاس کلم اور ایک نوٹ بک موجود ہونی شاہیے تاکہ جو بھی اہم نقاط ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں تو ہمارا جو موضوعاتی مطالعہ ہے جو ہمارے نساب کا حصہ ہے پانچ کل موضوعاتی مطالعہ ہیں جو ہمارے نساب کا حصہ ہیں جن میں سے ہم پہلا موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے تہارت اور جسمانی صفائی تو آئیے اب کتاب کھولتے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر آجائیں تہارت اور جسمانی صفائی تہارت کی لوگوی معنی پاک ہونے کے ہیں شریعت میں جسم لباس اور عبادت کی جگہ کے پاک ہونے کو تہارت کہتے ہیں اور آپ کو معلوم کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ آیات ہیں اور دین فطرت ہے اللہ تعالی نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھایا ہے اور دین ہمارا پاکیزگی کا درست دیتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وثیابہ کا فطاہر و رجز فہجر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتحور شطر الایمان طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ تو یہ طہارت اور پاکیزگی ہے کیا چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں شریعت میں کسی کہتے ہیں اور اس کے لوگوں ایمانہ کیا ہیں تو اب ہم اس کی مزید وضاحت پڑھتے ہیں کہ شریعت میں جو طہارت اور پاکیزگی یعنی جسم لباس اور عبادت کی جگہ کے پاک ہونا تو یہ کس طرح ہوتی ہے اس کے کتنی اقسام ہیں تو اس کی دو قسمیں نمبر ایک وضو ہے اور دوسرا وصل اب وضو کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اپنے آپ کو پاک کیا جاتا ہے نہ باقی کو دور کیا جاتا ہے طہارت حاصل کی جاتی ہے تو اسے وضو کہتے ہیں اس کے کل چار فرائز ہیں چہرے کو دھونا نمبر دو ہے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا اور نمبر تین ہے سر کا مسا کرنا اور نمبر چار ہے ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا ان کے علاوہ ہم جو چیزیں کرتے ہیں یعنی کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں ان کو سنت اور مستحب کہتے ہیں تو چار فرائز چار ہی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیز یعنی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تہارت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے وضو کے ذریعے اور غسل کے ذریعے تو غسل کے ذریعے جو تہارت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن جو وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے چار فرائز ہم پڑھ چکے ہیں اور چار فرائز کے علاوہ جو چتنی چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحبات کہلاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نمبر ایک میں ہے تین بار کلی کرنا اور نمبر تین ہے تین بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا اور نمبر چار ہے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا اور نمبر پانچ ہے کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا اور نمبر چھے سر کا مسا کرنا یہ فرائز ہیں یہ چہرے کا دھونا ہے یہ نمبر چار فرائز میں ذکر ہو چکا ہے لیکن یہ اس کی وضاحت اب بتائی جاری ہے کہ کتنا ہے کیسے طریقہ کیا ہے اور نمبر پانچ یہ بھی فرائز کا حصہ ہے یہ اب بتایا جارہا ہے کہ یہ کس طرح دھویا جائے گا کونیوں سمیت دھویا جائے گا بازوں کو اور چھٹا یہ بھی فرائز کا حصہ ہے جیسا کہ فرائز میں ذکر ہو چکا ہے تیسرا فرائز ہے سر کا مسا کرنا تو یہ سر کا مسا مکمل سر کا مسا کرنا یہ مستحب اور سنت ہے اور چھٹا ہی سر کا فرائز ہے اور نمبر ساتھ ہے ٹکھنوں سے میں دونوں پاؤں دھونا یہ بھی فرائز کا حصہ ہے یہاں پر اس کی وضاحت دی گئی ہے کہ کتنا پاؤں دھویا جائے گا اور نمبر آٹھ پر وضوح کرتے ہو یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایا حصہ اور پھر بایا حصہ دھویا جائے یہ مستحب بات اور سنن ہے اور آخری ہے جسم کے آزا کو تین بار دھونا تو یہ بھی کیا ہے سنن اور مستحب بات میں شامل ہے ورنہ ایک بار دھونا یہ فرز ہے تو یہ وضوح کا تفصیلی طریقہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ آتا ہے اور ہمیں لیکن سنت کے مطابق وضوح کرنا چاہیے ہم فرز کے پورے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سنت کو ادار نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق وضوح کریں اور پھر جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عجر و سواب میں اضافہ فرمائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں غسل کی طرف دوسرا حصہ جو اس کا غسل ہے غسل اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے اور اگر جسم پاک نہ ہو تو وضوح سے پہلے غسل کرنا واجب ہوتا ہے یعنی اگر بندے کو ناپاکی ہو تو بندے کو غسل وضوح سے وہ ناپاکی دور نہ ہوتی ہو تو پھر غسل کرنا واجب ہوتا ہے اور غسل کے ذریعے وہ ناپاکی دور ہوتی اس کے علاوہ جمعہ کو بھی نہانے کا حکم دیا گیا ہے اور جمعہ کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لئے مسنون قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ عیدین پر نہانا یعنی عید الفطر اور عید الازحہ پر نہانا عمر وغیرہ اور حج کے لئے احرام باننے سے پہلے نہانا یہ تمام سنت ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی وضاعت کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں تعلیم الاسلام جیسی کتابوں میں آپ کو اس کی وضاعت مل جائے گی کن کن موقعوں پر آپ کے لئے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی وہ صورتیں جن میں اگر آپ وضو کریں گے غسل نہیں کریں گے یعنی غسل کرنا واجب ہے اور آپ غسل نہیں کرتے اور ویسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی عبادت نہیں ہوتی تو وہ کون سے طریقیں یہ آپ کی وضاعت تعلیم الاسلام کی کتاب میں ملے گی غسل کا طریقہ کیا ہے نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گند ہے اسے دھویا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے یہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ تین بار پھر کلک کی جائے پانی حلق تک پہنچایا جائے اور ناک میں تین بار پانی ڈالا جائے اور اس کے بعد پورے جسم پر تین بار پانی ڈالا جائے اچھی طرح مل کر جسم کو دھویا جائے کوئی حصہ ایک بال کے برابر بھی خوشک نہ رہے اور ہر مرد اور عورت کی ضروری یہ اس طرح نہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے اور پانی بھی اتنا زیادہ استعمال نہ کرے کہ پانی ضائع ہو یعنی احتدال کے ساتھ مناسب پانی استعمال کرے اور پانی کھلا رکھ کر ضائع نہ کرے اور اس کے علاوہ پھر اگر صاف سکر جو کپڑے ہو ان کو پہن لیا جائے اور اسی طرح غسل کے عداب کیا ہیں کہ پردے میں رہ کر غسل کیا جائے غسل کرتے وقت باتیں نہ کی جائیں گنگلائے نہ جائیں خاموشی سے غسل کیا جائے اور شریعت نے یہ تمام طریقے اس لئے بتائیں تاکہ اس کا مقصد انسان کو نقصان اور تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ فائدے کی باتیں اور وضو کرنے سے پہلے اگر مطلب غسل کرنے سے پہلے وضو کیا جائے اور اس کے علاوہ باوضو رہنے کا تمام کیا جائے تو اس سے ذہنی سکون اور جسمانی سکون ملتا ہے اور انسان سترہ رہتا ہے تو اس کی تکاوڑ بھی دور ہوتی ہے اور نہانے سے پورے جسم بھی صاف ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں غسل کرنے کے وضو کرنے کے نہانے کے تو ہم اس چیز کا احتمام کریں ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور ہماری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے کہ ہم ہمیں اس سبق اچھی طرح سبج میں آیا ہوگا اب ہم مشکی سوال کی طرف چلتے ہیں درست جواب کی نشان لگائیے نمبر ایک ایک مکمل ذابطہ حیات ہے کیا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ابراہیم اطاعت الہی یا اسلام اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تحارت کے لوگوں کو ہی مانا کیا ہیں یہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں تو آپ اس کو خود حل کریں تحارت کے نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی کیا قبول نہیں ہوگی بہت ہی آسان ہے نماز سے پہلے واجب ہیں کیا واجب ہے جو ہم کرتے ہیں یعنی وضو وضو کے کتنے فرائز ہیں معلوم ہونا چاہیے ہیں مسلمان کو اس کو آپ حل کریں اور اگلا چھٹا ہے وضو کرتے ہوگا جسم کی آزا کو دھونا چاہیے کتنی بار دھونا چاہیے اس کو آپ لگائیں نشان لگائیں اس پہ غسل کرتے وقت منع کیا گیا ہے کس چیز سے باتیں کرنے اور گنگنانے سے ہر نماز سے پہلے ذہنی اور جسمانی سکون کا ذریعہ کیا ہے یہ آپ نے خود لگانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہونے والی پہلی وحیم درس سے توحید کے بعد ہدایت تھی کس چیز کی یہ آپ نے خود لگانا ہے خوشبو لگانا اور نسوا کرنا سنت ہے کس کی سنت ہے یہ آپ نے سبق کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے یہ ہمارا سبق اس کا ہم نے مختصر ایم سی کیوز کو صرف دیکھا ہے اور اس کے تفصیلی سوالات بھی موجود ہیں تو آپ اس کے لیے سکول سے نوٹس لے لیں ہینڈ آؤٹس لے لیں اور جو ایم سی کیوز ہیں اس کے ہینڈ آؤٹس بھی لیں اور تفصیلی سوالات اس کے جوابات کے ہینڈ آؤٹس بھی لیں اور اس کو یاد بھی کریں تیاری بھی کریں اور اس سبق کی ریڈنگ بھی کریں مجھے امید ہے کہ آپ کام مکمل کریں گے اور سکول سے اس کے ہینڈ آؤٹس لیں گے بہت شکریہ جزاکاللہ خیران